آج نسی پی چیف شرط پوار نے کچھ پارٹیوں کے نیتاؤں اور بدھی جیوی ورک کے کچھ شخصتوں کے ساتھ ایک بیٹھک کی اس بیٹھک کو آپ ستہ کے لیے دور کی کوڑی بھی کہہ سکتے ہیں حال ہی میں ٹی ایم سی میں شامل ہوئے یشون سنہ نیچرن کانفرنس کے فاروق عبداللہ سی پی آئی کے ڈی راجہ جی ڈی ایو سے کیسی تیاغی آر ایل ڈی سے جہن چودری سمیت کئی بڑے نیتہ اس بیٹھک میں شامل ہوئے اس کے علاوہ کئی بڑے ارتشاستری لیکھک اور پترکار بھی بیٹھک میں موجود تھے اس بیٹھک میں عمر عبداللہ موجود تھے ساتھ میں کانگریس کا کوئی نیتہ اس میں شامل نہیں ہوا جس کے بعد قیاس لگائے جانے لگے کہ کہیں بی جی پی کے خلاف یہ کانگریس مخموچا تو نہیں ہے لیکن راشت منج کی بیٹھک کے بعد ماجد میمن نے سارے قیاسوں کو درکنار کرتے ہوئے کہا کہ راشت منج کی بیٹھک نہ تو انٹی بی جی پی تھی اور نہ ہی کانگریس کو الگ کر کوئی گڑ بندھن بنایا جا رہا ہے میمن کے مطابق کانگریس کے پانچ بڑے نیتاؤں کو بیٹھک میں بلائے گیا تھا لیکن کوئی نہیں آیا تو جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ بیٹھک دور کی کوڑی بتا ہی جا رہی ہے اور تمام طریقے کے قیاس اور اٹکلے لگ رہی ہیں تو انہی راجتیں قیاس اور اٹکلوں کے بیچ اگر ہم بات کریں تو بینا قیاس اور اٹکل کے راجنیتی ویسے ادھوری مانی جاتی ہے اس بیٹھک کو لے کر بی جی پی اور کانگریس کے بینا ایک تیسرا موچہ بنانے کی اٹکلے لگائی جا رہی تھی تو جب اتنی اٹکلے لگ ہی رہی ہیں تو اس تیسرے موچے کے بھوشے کے کچھ قیاس ہم بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں اگر دوہزار چوبیس میں تیسرا موچے کی سرکار بنی تو پی ایم کی کرسی پر کون بیٹھے گا کیونکہ تیسرے موچے میں شامل پارٹیوں میں کئی ایسے نیتا ہیں جو پی ایم پت کے دعویدار ہیں اور اگر ان نیتاؤں کو دیکھنے کی کوشش کریں سمجھنے کی کوشش کریں تو ان دعویداری میں سب سے اوپر نام شرط پوار کا آتا ہے اس کے بعد ممتہ بنر جی ہیں ملائم سنگھ یادو ہیں لالو یادو ہیں اور ارون کیجری وال بھی ہیں لیکن سب سے مہتپون ایک اور امیدوار ہے اور وہ ہے گمنام امیدوار کیونکہ یہ بھی اتحاص رہا ہے کہ جب جب تیسرے موچے کی سرکار بنی ہیں تب تب اچانک کوئی گمنام ویکتی بہاں نکل کر آیا ہے اور وہ پردھان منتری کی کرسی پر بیٹھ گیا ہے ہندوستان کی راجنیتی میں گڑ بندن کی قوایت کی روایت بہت پرانی رہی ہے سیاسی نفع نقصان کے حساب سے سمی کرن بنتے رہے ہیں یہاں تک یہ الگ الگ وچار دھارا اور الگ الگ دلوں کا بی میل گڑ بندن رہا ہے جو نہ صرف دیش یا پردیش کو اس تھائی سرکار دینے میں ناکام رہا بلکہ بی میل گڑ بندن نے دیش کے آرثک صحت کو بھی بگاڑا ہے ویسے تو آزادی کے بعد دیش پر کانگریس کا لمبے سمیت تاگ ایک شطر راج رہا لیکن آزادی کے قریب 30 سال بعد سال 1977 میں پہلی بار گیر کانگریسی سرکار بنی یہ وہ وقت تھا جو پہلی بار لگا کہ ہندوستان کی راجنیتی میں کٹ بندن بڑی بھومی کا نبھا سکتا چار دلوں سے مل کر بنی جنتا پارٹی ستہ میں آئی 24 مارچ 1977 کو جنتا پارٹی کے نیتا مورارجی دیسائی دیش کے پردھان منطری بنے حالاکہ آنترگ مقبیدوں کی وجہ سے 1980 میں مورارجی دیسائی کی سرکار گر گئی سہی مائنے میں دیش کی راجنیتی میں گٹ بندن کی اپچار ایک انٹری 1989 کے لوگ سو بچناب کے بعد ہوئی اس دوران شیطری پارٹیوں نے کیندر کی ستہ میں اہم بھومی کا نبھانا شروع کر دیا 1989 کے لوگ سو بچناب میں کانگریس سب سے بڑی پارٹی بن کر اوبری بہومت نہیں ملنے کی وجہ سے کانگریس نے بھی پکشنو بیٹھنے کا فیصلہ کیا جنتا دل اور دوسری شیطریے پارٹیوں کی مدد سے نیشنل فرنٹ کی سرکار بنی گشونات پرطاپ سنگھ بھارت کے پردھان منطری بنے لیفٹ اور بی جے پی نے نیشنل فرنٹ سرکار کو باہر سے سمرتن دیا رام اندر ماملے میں لارکشن آٹوانی کی گرفتاری کے بعد بی جے پی نے سمرتن واپس لے لیا گیارہ مہینے میں ہی نیشنل فرنٹ کی سرکار گر گئی وی پی سنگھ کو پردھان منطری پت سے استفادے نہ پڑا بدلتے وقت کے ساتھ دیش کی راجنیتی میں گڑ بندن کی اہمیت تو بڑھتی گئی لیکن ملی جولی سرکار ہر بار چند دنوں کی مہمان بن کری رہی سال 1996 میں تیرہ پارٹیوں کے گڑ بندن سے سرکار بنے ان پارٹیوں میں جنتا دل، سماجوادی پارٹی، ڈی ایم کے بھی شامل تھی کانگریس کے سمرتن سے بہومت کا جادوی آنکڑا حاصل ہوا جون 1996 میں ایش ڈی دیو گوڑا دیش کے پردھان منطری بنے دیو گوڑا کے پی ایم بننے کے ایک سال بھی نہیں ہوئے تھے کانگریس اور ایش ڈی دیو گوڑا میں انبن ہوئی کانگریس نے سمرتن واپس لے لیا اپریل 1997 میں ہی اندرکمار گجرال دیش کے نئے پردھان منطری بنے ڈی ایم کے کی بجھا سے کانگریس اور اندرکمار گجرال میں مطبیت ہوا مارچ 1998 میں کانگریس نے ایک بار پھر اپنا سمرتن واپس لے لیا اندرکمار گجرال کو اسطفہ دینا پڑا اندرکمار گجرال مارچ 1998 تب دیش کے پردھان منطری رہے گٹ بندن کی قوایت ہر بار ہوئے یہ جنڈا اور وچار دھاروں کو سمجھتے ہوئے الگ الگ پارٹیوں کا ملنا بھی ہوا لیکن ستہ کا سوپر ہٹ فارمولا کبھی نہیں بن پایا اور اب آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جب جب گیر کانگریسی اور گیر بی جی پی پردھان منطری بنے تو ان کا کاریکال کتنا رہا اس میں سب سے پہلا نام مراجی دیشاہی کا آتا ہے جن کا کاریکال دو سال چار مہینے کا رہا چودھی چرن سنگھ پانچ مہینے بیس دن تک پردھان منطری کے پت پر ہے چندر شیخہ سات مہینے تیرہ دن تک پردھان منطری رہے ایش دی دیو گوڑا لگ بھگ گیارہ مہینے تک پردھان منطری رہے اور اندرکمار گوشرا لگ بھگ گیارہ مہینے تک وہ بھی پردھان منطری رہے لیکن اگر ہم پوری گوھر کریں اس تحتی کو تو کوئی بھی پانچ سال تک پردھان منطری نہیں رہ پایا فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر